جادو ٹونے کرنے والے اور جادو ٹونے کروانے والے اب گوشار ہو جائے کیونکہ ایک اہم بل سینٹ میں منظور ہو چکا ہے جس میں اب ان لوگوں کو جو جادو ٹونہ کرتے ہیں یا جو اس کی تشہیر کرتے ہیں ایڈبرٹائز اس کی کرتے ہیں ان کو چھے ماہ سے سات سال کی قید ہو سکتی ہے اور بھاری جرمانے بھی ہو سکتے ہیں ہمارے ملک پاکستان سمیت انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ان ممالک میں یہ جادو ٹونے بہت عام ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کالے جادو کے گڑھ ہیں سپیشلی طور پر کچھ ساؤس پنجاب کی کچھ علاقے ہیں اور بنگلہ دیش بھی کافی زیادہ ان معاملوں میں مشہور ہیں اب کافی آپ لوگوں نے ایڈبرٹائزمنٹ دیکھی ہوگی محبوب آپ کے قدموں میں آپ نے دوسری شادی یا آپ نے بنانا ہے شادی کے لیے یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے کسی بھی قسم کا کام کروانا ہے کسی کو ایون مارنا بھی ہے تو آپ ہماری خدمت حاصل کر سکتے ہیں اور ایون لوگوں کو لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں اور وہ یہ کام کر کے دیتے ہیں یہ ایک تو حرام چیز بھی ہے توسرا اب سینٹ میں قومتی رکن ہے سینٹر سمینہ ممتان نے جادو ٹونے سے متعلق پوہزاری قوانین میں کافی زیادہ چینجز کرنے کا ایک بل پیش کیا ہے اور اس پہ یہ کہ دس لاکھ تک اس کا جرمانہ ہوگا اور چھے ماہ سے سات سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے یہ بہت ہی اہم ہے بٹ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایسی سرکاریں ہیں فرنٹ سیٹ پہ آکے بیٹھی ہوتی ہیں جن کے خلاف کافی ٹائم سے ایک موہم چلائی جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف راٹ پہ مبنی ہیں پھونٹ سے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ کافی ایک اچھا بل پیش کیا گیا ہے ہماری عوام اپنے زیادہ تر پیسے سپیشلی طور پہ illiterate پیپر ہیں جن کو کچھ نہیں پتا تعلیم کا یہ اس طرح سے تو وہ ان چیزوں پہ بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں اور یہ کام کرواتے بھی ہیں اور لاکھ پر روپے دیتے ہیں اس کام کے عوض فردر اپ ڈیٹس کے لئے اکاؤنٹ کو فالو کریں اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ کام حکومت نے کس حد تک ٹھیک کیا ہے